تو مسلمان ہیں اپنے عرف کو ملا اور سلام نہیں کیا تو آپ نے اس کا حق مارا آپ نے اس کا حق مارا ہے تو یہ حق مارنے کے اندر سے کیونکہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے اور مصافح کیا جائے یہ بھی سنت میں سے صحابہ کا ملے کے ملتے تھے تو مصافح کیا کرتے تھے اور اللہ نے قرآن میں اس کی ترگیب دیلا اسلام کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سوری نیسا سور نمبر چار آیت نمبر چھیانسی میں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو بلکہ اس سے بھی اچھا جواب دو نہیں تو اتنا تو اتنا اس کو لوٹا دو یعنی کسی نے آپ سے سلام کیا السلام علیکم یا اس کا بہترین اور بہترین کرنا چاہتے ہیں یعنی اور زیادہ اس کو آپ بڑھا کے اس کو کریں قرآن کی آیت ہے تو یہ واجب ہو گیا یہ دینا ہی پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے تو قرآن کی آیت میں اس نے واجب کرا دیا وہ سلام میں پھر یہ اتنا ہی ہے نہیں تو پھر لوگ کیا ہے کہ اور بھی زیادہ بڑھتے ہیں اور بھی زیادہ دیں ہیں کسی نے اتنا بڑا سلام کر دیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب گلے اب بڑا نکلے دینا ہے تو وہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرت ہو تب یہ پھر اضافہ ہو جائے گا جتنا ہے بھی اتنا اس کو لٹا ہے جتنا بتا ہے بھی اتنا نہیں تو پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا ہے تو جتنا بتایا ہے وہ جو روایت ملتی ہے مقفیر ہے تو اس علماء کے نزدیک ہو جائیف ہے علماء نے کہا کہ یہ جائیف روایت ہے پھر یہی تک اس کو جواب دینا ہے اور سلام کا معاملہ تو حصہ ہے کہ سلام تو دیکھ دیکھ کر کیا جاتا ہے جان پیچان کا ہو تو کیا جائے گا اور یہ سب نشانیوں میں سے ہیں قائمت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ جان پیچان والے کو ہی سلام کریں گے دوسرے کو سلام نہیں کریں گے یا پھر جو ہے جماعت والے کو دیکھا جائے ٹوپی دیکھے جائے اپنے جیسے ٹوپی نہیں پیچھتا اس کی ٹوپی پیچان ہوتی آج تو اس کی ٹوپی الگ تو اس سے سلام مت کرو اس کا جواب مت دو تو یہ ہے کہ سلام مسلمان ہیں آپ کو سلام اس کو کرنا ہے اور اس کا آپ کو سلام کا جواب دینا ہے اگر وہ کرتا ہے یہ اس کے حق میں سے ہیں اور اسی طرح جو ہے مسلم قریبات اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ فریشتے ایسے مسلمان پر تاجب کرتے ہیں فریشتے تاجب کرتے ہیں کہ دو مسلمان اگر پاس پاس سے گجرے وہ سلام نہ کرے تو فریشتے کہتے ہیں کہ بڑے تاجب کی بات ہے دو مسلمان گجرے اور سلام نہیں کیا اللہ کی سلامتی کی دعا نہیں دی ایک دوسرے کو تو فریشتے بڑے اس کو تاجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسلمان تو یہ بھی اس کے اندر ہے اسی طرح جو ہے سلام کے لیے تو صحابہ کا جیسے ابوبکت صدیق رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ملتا ہے کئی صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ یہ اگر دو صحابی جاتے رہے تھے اور بیچ میں پیڑ آ جاتا یا دیوار آ جاتی یا روک آ جاتی تو پھر آگے جاتے کہ سلام کیا کرتے یعنی اتنا سلام کا احتمام کیا کرتے کہ اتنی دیر بھی یہ بچھڑ گیا تو اس میں بھی سلام کیا کرتے تھے اور اللہ کی رسول اللہ سلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر وقت سلام کرتے تھے اللہ کی رسول اللہ سلام وہ بھی عدب بھی بتائیں کہ کون کس سے سلام کرے گا کہ چھوٹا بڑے کو کرے گا چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو کرے گی چلنے والا بیٹھنے والے کو کرے گا وہ تمام بتائیں لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی رسول اللہ سلام کی عادت تھی کہ ہر جو بھی ملتا اس کو سلام کیا کرتے تھے اس کے اندر وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے چاہے بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ عورتیں ہو چاہے جان پیچان کا ہو یا انجان سب کو اللہ کی رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے تو سنت سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ سب کو سلام کرتے تھے تو ہم کو سب کو سلام کرنا یہ اس میں ملتا ہے